آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز عداب نمشکار ششریع کال دیش لائیو آپ کا سواگت ہے میں ہوں سہال قریشی ایسا تیوہار کی اس کام کا جہاں پر لوگوں کی جانے چلی جائے جہاں پر لوگوں کا نقصان ہو جہاں پر پتھراؤ ہو ایسے تیوہاروں کو منانا تو چاہیے لیکن اسی ہنساؤں سے بچنا چاہیے آج رام نومی ہے دیش کے سبی ہندو بھائیوں کو میں رام نومی کی مبارک بات دیتا ہوں پویتر مہینہ رمضان بھی چل رہا ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہر تیوہار سمویدھان کے مطابق سبی کے لیے برابر ہے لیکن گجرات کے بھروڑا سے کچھ ایسی تصویریں آئی جو دل دہلا دینے والی ہے پچھلے سال رام نومی پر گجرات کے کئی جگہوں پر دنگے ہوئے تھے آگزنی کی گئی تھی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو گھروں سے نکال کر پیٹا گیا تھا پولیس نے کئی مسلمانوں کو گرفتار کیا تھا عاروپ لگایا کہ مسلمانوں نے پتھراؤ کیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کیا کسی کو کسی پاگل کتے نے کاتا ہے کہ کوئی بیٹھے بیٹے سیدھے پتھراؤ شروع کر دے گا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سرکاروں کو پرشاسن کو پولیس کو صحیح دشاں میں جانچ کرنی چاہیے کہ یہ کی معاملہ شروع کہاں سے ہوا اکثر گڑیو پورے دیش سے آئے صرف گجرات سے ہی نہیں دلی میں بھی ہوا تھا جانگیرپوری میں اور بھی کئی جگہوں پر تو وہاں پر جو ہوا اور دیش کے الگ الگ دوسرے حصوں میں بھی جو کچھ ہوا کہ جیسے ہی یہ شعبہ یاترہ آرام نومی کی مسلم علاقوں میں پہنچتی ہے درگاہ یا مسجد کے سامنے پہنچتی ہے تو وہاں پر دیجے پر زور زور سے الٹے سیدھے گانے بجنے لگ جاتے ہیں مسلمانوں کو پرووک کرنے کا اکسانے کا کام کیا جاتا ہے یہ آروپ لگے پچھلے سال کئی ایسے ویڈیو سامنے آئے اور اتنا ہونے کے بعد آج جب ایک سال بعد نارام نومی کا تیوہار آیا آج بھی پرشاسن سوتا رہا جب پرشاسن کو پتا ہے کہ سرکے کی حرکتیں ہوتی ہیں تو بیچ میں اس شعبہ یاترہ کے راستے میں آنے والے تمام مندیروں پر مسجدوں پر درگاہوں پر انتظام سرکشاہ کے کیوں نہیں کیے جاتے ایسی شعبہ یاترہوں کی سی سی ٹی وی سے مانیٹرنگ کیوں نہیں کی جاتی کیمرے سے مانیٹرنگ کیوں نہیں کی جاتی کہ کہاں سے پتھر آیا کہاں سے پہل ہوئی تمام باتیں پتا چل جائے کیوں نہیں ہوتا ایسا آپ کو کچھ ویڈیو کچھ تصویریں میں بتا رہا ہوں یہ بروڑا کے فتح پورا پانجریگر محلے کی تصویر ہے ویڈیو ہے کالو شہید بابا کی درگاہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے پہلے کہ یہ جو شعبہ یاترہ نکل رہی ہے اس میں ننگی تلوار لہرائی جا رہی ہے کیا کوئی کاروائی ہوگی کیا ان کے پاس میں یہ ہتھیار کو لہرانے کی پرمیشن تھی کیا اس یاترہ کو نکالنے کی پرمیشن لی گئی تھی کیا پولیس کو پتا تھا کہ رمضان میں اسی یاترہ نکلے گی اس میں تلوار لہرائی جائے گی بیچ میں مسلم علاقے آئیں گے کیا پولیس کو اس بات کا پتا تھا اگر پولیس نے پرمیشن نہیں دی ہے تو یہ ریلی نکالنے والوں کے خلاف یہ یاترہ نکالنے والوں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور اگر پولیس نے پرمیشن دی ہے تو بھی یہ جو تلواریں لہرائی گئی ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور پولیس سے بھی سوال پوچھا جانا چاہیے کی بندوبس سرکشاہ کڑی کیوں نہیں تھی دوسرا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں یہیں پانجریگر کا یہ ویڈیو آپ دیکھئے کہ یہ جو شعبہ یاترہ نکال رہی آپ دیکھئے آرام سے اس شعبہ یاترہ پر کہیں سے بھی کوئی پتھر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایک طرف درگاہ ہے اور دوسری طرف آپ دیکھئے یہ گلی جو جا رہی ہے یہاں پر جہاں شعبہ یاترہ میں یہ جو بھگوہ جھنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں یہ جو گلی جا رہی ہے یہ مسلم ملاکہ کی گلی ہے یہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کچھ مہلائیں کھڑی ہیں کچھ پورش کھڑے ہیں اب تک پتھر آؤ نہیں ہوا یہ صاف نظر آ رہا ہے اچانک آپ دیکھئے اس شخص نے گاڑی پر مارا آٹو رکشہ کا کانچ توڑا اور اس کے بعد میں انہوں نے اندر مسلم محلے پر پتھر برسانا شروع کر دیا پتھر برسانا اب دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں اس ویڈیو کو آپ پہلے آرام سے دیکھئے موسیقی موسیقی تو دیکھا آپ نے اسی ویڈیو کا اندر ایک تصویر آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھئے شبہ یاترہ میں شامل اس ویقتی نے اس درگاہ یا مسجد جو بھی اس کے اندر کچھ پھینکا اور اس کے بعد میں باہر دروازے پر یہ لاتیں مارنے لگا مسجد یا درگاہ ہے اس کے دروازے پر یہ لاتیں مارنے لگا کچھ لوگ اور گلی سے سائیڈ میں گئے پیچھے اور انہوں نے بھی درگاہ پر پتھرہ مارا یا لاتیں ماری تمام چیزیں ہوئی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے یہ گنڈا گردی کی جا رہی ہے دھرم کے نام پر کیا بھگوان رام آج رام نومی کے دن یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے آپ سوچیں اس بات کو کیا یہی رام نومی ہے یہ تیوہار رام نومی کا کیا آپ کو یہ سکھاتا ہے کیا آپ سڑکوں پر ایسے نکلیں ننگے ہتیار لہرہیں تلواریں لہرہیں مسلمان علاقوں میں جا کے آپ الٹے سیدھے گانے بجائیں نارے بازی کریں اور جب کچھ تھوڑا بھی بگر کچھ ہوتا ہے تو آپ درگاہوں پر اور مسجدوں پر اس طریقے سے لاتیں ماریں اندر کچھ پھینکیں پتھراؤں کریں درگاہوں پر مسجدوں پر یہی سکھاتا ہے تیوہار میں نے تو کوئی میرا ہندو بھائیسہ نہیں دیکھا کوئی سناتنی میرا بھائیسہ نہیں دیکھا جو تیوہاروں پر اس طریقے کی گنڈا گردی کرتا ہو جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس پر آتنکوات کا عروب لگتا ہے جو بم دھما کے وجہ تمام کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں اس مسلمان نے قرآن کو نہیں پڑھا اس مسلمان نے قرآن کو صحیح سے نہیں سمجھا اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھا اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ سناتنی ہندو نہیں ہیں یہ گنڈے ہیں بھگوا کے نام پر گنڈا گردی کرنے والے لوگ ہیں اتنا ہونے کے بعد جب پتھرا ہوا پولیس سا یہ تمام چیزیں ہوئی اپنی ویڈیو میں پورا دیکھا کہ آرام سے وہ لوگ بعد میں نکل گئے کسی نے زیادہ وہاں پر کچھ نہیں کیا لیکن اس کے بعد نمبر آتا ہے بی جے پی کے ایک نیتا کا آپ معاف کیجئے گا وی ایچ پی کے ایک نیتا کا گجراتی میں ہیں میں آپ کو اس کا ٹانسلیشن کر کے بتاؤں گا وی ایچ پی کے نیتا ہیں رونک کمار شاہ جو پربھاری ہیں کاریلی باگ کے وی ایچ پی کے پربھاری ہیں بروڑا کے اور انہوں نے ایک چینل کے مائک پر کہا دو ہزار دو یاد دلا دیں گے یہ گھٹنا ہونے کے بعد اور اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں پولیس نے اگر ہمارے بجرندل ویشن دو پریشتی کسی لڑکے کو پکڑا گرفتار کیا تو ہم پورا بروڑا جلا دیں گے یہ پولیس کو دھمکی ہے پولیس کو چنوٹی ہے آپ تصور کر کے دیکھئے دھمکی دینے والا یہ ویٹتی اگر داڑی والا ہوتا اس کے سر پر ٹوپی ہوتی یا اس کا نام اسلم یا عبدالیا گفور یا سہل ہوتا تو کیا ہوتا یو اے پی اے لگ جاتا گھر پر بلڈوزر پہنچ جاتا صرف یہ نامبر کہنے سے پہنچ جاتا بلڈوزر اور کیا کیا کاروائی اس کے خلاف ہو جاتی لیکن یہاں پر ان مہاشے کے خلاف کچھ کاروائی ہوتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے دوستو پہنچ جاتا بلڈوزر 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 پہنچ جاتا کیا قانون رشاسن کیا کرتا ہے کیا قانون صرف ایک سمودہ ایک کے لیے دوسرے سمودہ ایک کے لیے نہیں ہے سمدھیدان اور ابھی جو کہا جارہا ہے لوگ تو انتر خطرے میں بلکل جس دیش کے اندر وپکش کے نیتاؤں پر نشانہ سادھا جا رہا ہو ان کو پیدل کر دیا جا رہا ہو بے گھر کر دیا جا رہا ہو وہاں پر بلکل لوگ تو انتر خطرے میں ہیں جس دیش کے اندر ایک سمودہ کو اپنی جان کا خطرہ ستا رہا ہو تو بلکل سمجھ لیجئے سمودہ انتر خطرے میں ہیں تو یہاں پر یہ مہاشے دھمکیں دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ دو ہزار دو یاد دلا دیں گے پولیس کی موجود کی میں ہم گھروں میں گھس کر ماریں گے ملہوں کو سنتیوں کو یہ الفاظ یوز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پولیس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ صدر جاؤ آپ باز آ جاؤ آپ مسلمانوں سے ہفتے لینا بند کر دو بریانی چکن کھانا بند کر دو یہ پولیس سوالوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں وشو ہندو پریشت کے یہ صحابہ اب اس ویڈیو کے بعد پولیس ان کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات دیکھنا ہوگا کہ آخر کا کیا کاروائی ہوتی ہے بلکل عمومن ایسے معاملوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان علاقوں کے اندر پولیس اب گھسے گی پیٹرولنگ کرے گی کئی مسلمان نوجوانوں کو اٹھا لیا جائے گا رائٹنگ کا کیس لگا دیا جائے گا کہیں سے کہیں تار جوڑ دیے جائیں گے واتس اپ گروپوں میں سے کچھ نے کچھ نکال کے لائے جائے گا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں یہ چلن چل رہا ہے تو ایسے میں ان پولیس سوالوں کو بھی حال ہی میں کل ہی رائدستان کی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا بم دھماکوں میں اور جو کورٹ نے جو ٹپڑیاں کی کورٹ نے جو کہا کہ پولیس سوالوں نے غلط طریقے سے مسلمان جو لوگ تھے جو آورپی ان کو فنس آیا اور پولیس کل میں خلاف کاربائی کی جائے تو وہ جو ہائی کورٹ کا جیجمنٹ ہے نا وہ ان پولیس سوالوں کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے اس کے بعد ہی کاربائی آگے کرنی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس پر کمنٹ کریے اسے لائک کریے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائیو سبسکرائب نہ کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں